بسم اللہ الرحمن الرحیم ایم ایم ایسی کے یہ جو یونیورسٹی آف سرگودہ ہے یہ اب ان کے ایڈمیشنز اوپن ہیں تو اس کے جو ایڈمیشنز کی جو لاسٹ ڈیٹ تھی وہ تھی جی وہ بڑھا دی گئی ہے یہ اس کے لاسٹ ڈیٹ پہلے اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی وہ چودہ نومبر تک تھی لیکن اب اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھا دی گئی ہے اب اس کی ڈیٹ ہے وہ اکیس نومبر تک آپ لوگ اس میں ایڈمیشنز لے سکتی ہیں یہاں پر یونیورسٹی آف سرگودہ نے اپنا یہ انونسمنٹ کر دی ہے جی ڈیٹ لائن ایکسٹینڈڈ فار سب میشن آف اڈمیشنز فارم فار ایم اے ایم ایسی ایم کام فارسٹ اینوال اگزیمینیشن دوزہ تیس ایز ہیئر بی ایکسٹینڈڈ تیل ٹوانٹی ون الیون ٹوانٹی ٹوانٹی ٹی اکیس نومبر دوزہ تیس تک اس کی دیر بڑھا دی گئی ہے اگر آپ لوگ ڈبل فیس کے ساتھ اس میں اپلائی کریں گے تو اس کی وہ فیس پھر زیادہ ہوگی یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں نوٹیفکیشن جی ہے چودہ نومبر کا یہ نوٹیفکیشن ہے وہ جاری ہوا ہے جی ہے ان کے ساتھ این فیس پھر زیادہ ہوگی نوٹیف کانیتیے ہاں پر جی آپ بر صورہ کتالی ٹوانٹی ٹوانٹی ہی رہاں پر جیتے ہیں ٹوانٹی ٹوانٹیٹی پر جیفت کی ہے ہی ایک تکوبر ٹۡ٦ دوزہ تیس ایک بر حلی بڑھو فیس ٹوانٹیز جی فرمشان دوزہ تیس is hereby extended as under last day to submit admission form with single fees 21-11-2023 last day to submit admission form with double fees 28-11-2023 یہ ہے نوٹیفکیشن جی پہلے اس کی جو admission کی last date تھی وہ 14 نومبر تھی لیکن اب انہوں نے students کی request پر اور principal کی request پر اس کی جو date ہے وہ extend کر دے گئی ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میں کن کن سبجیکٹس میں آپ private M.A.M.S.E. میں admission لے سکتے ہیں تو یہاں پر University of Sargota admission schedule ہے جی M.A.M.S.E. subject list for private candidate M.A.U.R.D.U. ہے جی M.A.P.N.J.A.B.I. ہے M.A.S.I.A.L.O.G. ہے M.A.A.R.E.B.I. ہے M.A.H.I.S.T.R.I. ہے M.A.P.A.S.E.M.A.S.E. ہے M.A.U.R.D.U. ہے M.A.I.M.A.L.S.E. ہے M.A.I.M.A.L.E.S. ہے Surgodha University دو سالہ private program کے admissions open supply اور fresh admission والے 14 نومبر تک single fee سے داخلہ جمع کروا سکتے ہیں یہ eligibility criteria ہے جی اس criteria کے بنیاد پر آپوں لوگوں نے اپنا داخلہ بھیجنا ہے اس کو غور سے سن لیجیے ایک بار اور میں پڑھنے لگا ہوں آپ لوگ غور سے سن لیجئے جی سرگودہ انیورسٹی دو سالہ پرائیویٹ پروگرام کے ایڈمیشن اوپن سپلی یعنی اوپن سپلی یعنی وہ سٹوڈنٹس جن کے کوئی سپلی ہے تو وہ بھی یہ پیپر دے سکتے ہیں اور فریش ایڈمیشن والے یعنی جو لوگ اب بی اے بی ایسی کے بعد فریش ایڈمیشن لیں گے سنگل فیس سے اپنا جو فارم ہے وہ پہلے چوزہ نومبر تھا اب 21 نومبر تک اپلائی کر سکتے ہیں نیکسٹ یہ بات غور سے سننے والی ہے جی جن سٹوڈنٹس نے بی اے بی ایسی کیا وہ کیسے اپنا فارم بھیجیں گے داخلہ دیں گے اور ان کا کیا کرائیٹ ایڈیا ہے لیکن فریش سٹوڈنٹس جن کا بی اے بی ایسی جولائی دوزار بائی سے پہلے پاس کیا ہوا ہے یعنی اگر آپ نے اپنا بی اے بی ایسی جولائی دوزار بائی سے پہلے پاس کیا ہے تو آپ اس کے لئے لیجبر آپ پر پرائیویٹ ایم اے میں ایم ایسی میں ایڈیویشن لے سکتے ہیں تب ہی وہ سٹوڈنٹس فریش ایڈیویشن کمپوزیٹ بھیجنے کے اہلے ہیں اب کمپوزیٹ کا کیا مطلب ہے وہ نیکسٹ نے انہوں نے بتایا ہوگا ہے کمپوزیٹ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے پیپرز جو ہیں وہ اکٹھے دینے ہوتے ہیں صرف پارٹ ون کا داخلہ نہیں بھیج سکتے داخلہ کمپوزیٹ ہوگا کمپوزیٹ کا یہ مطلب ہے کہ پارٹ ون اور ٹو کا ایک ساتھ داخلہ بھیجنا ہوگا اور ایک ساتھ ہی آپ لوگوں کو پیپر دینا پڑیں گے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں پہلی دفعہ چینل کو وزٹ کر رہے ہیں تو آپ سے یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی ہر نئی انفارمیشن والی جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ لوگوں تک بروقت پہنچ سکیں تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا